پیغمبر علیہ السلام نے جب دین سمجھایا بتایا تو صحابہ کرام نے اس کو قبول کیا اور عملی صورت میں اس کو آگے پیش کیا اگر ہم طریق کی باتوں کو دیکھتے ہیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جنہوں نے دین قبول کیا اور اس معاشرے میں رہے تو وہ کیسے تھے جب انہوں نے اسلام قبول کیا اس سے پہلے ان کی حالت اور تھی اسلام کے بعد حالت بدلی اسلام کے بعد ان کے سوچ و فکر بدلی اسلام کے بعد ان کے رسم و رواج بدلے اسلام کے بعد ان کی فکریں بدلیں اسلام کے بعد ان کے انداز بدلے اور ساری زندگی بدل کے رکھ دی کیونکہ اسلام کا رنگ ان کے اوپر چڑھ جکا تھا اور حقیقی مسلمانی بھی یہ ہے کہ کفر اور اسلام میں فرق نظر آئے مومن اور کافر میں فرق نظر آئے مومن اور منافق میں فرق نظر آئے اسی کا نام اسلام ہے سبغت اللہ ومن احسن من اللہ سبغا اللہ کا رنگ اور دنیا میں اللہ کے رنگ سے اچھا رنگ کون سا ہے اس رنگ میں رنگ جاؤ اس رنگ کے اندر اپنے آپ کو لگالو ڈوبالو اس کے اندر چلے جاؤ اللہ کے رنگ سے اچھا رنگ کوئی نہیں تو اسلام یہ ہے جو ہمارے اوپر اپنا اثر چھوڑے اپنا رنگ دکھائے اس لیے تو اللہ تعالی نے فرمایا یا ایوہ الذین آمانوں ادخلو فی السلم کاف اے ایمان والو جب تم نے کلمہ پڑھ لیا اسلام قبول کر لیا پیغمبر علیہ السلام کو اپنا نبی مان لیا قرآن کو اپنی کتاب مان لیا اللہ کو اپنا حاجت روا اور اپنا مددگار مان لیا جب اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق اسلام کے ساتھ تمہارا تعلق دین کے ساتھ تمہارا تعلق قرآن کے ساتھ تمہارا تعلق اور سب سے بڑھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہے تو اب پورے داخل ہو جاؤ یہ کیا دگڑ مگر دگڑ مگر مسلمان بھی رہ جائے رسم و رواد بھی رہ جائے اسلام بھی بچ جائے معاشرہ بھی بچ جائے اسلام بھی رہ جائے سوسائٹی بھی رہ جائے نہیں ادخلو فی السلمی کافہ پورے داخل ہو جاؤ پھر کوئی رسم و رواد کوئی طور طریقہ کوئی خوشی غمی اپنی مردی سے نہ کرو اور ہم دیکھتے ہیں قربان جائیں صحابہ اکرام کی صیرت پر پہلی پہلی ملاقات ساری زندگی بدل گئی سمامہ بن عصال رضی اللہ تعالیٰ نو کون نہیں جانتا اس عظیم شخصیت کو اس عظیم صحابی کو مکہ کے اندر آئے مدینہ کی طرف آئے پہلے مسلمہ کذاب جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اس کے ساتھی تھے یمن کے رہنے والے تھے وہاں کے سرداروں میں شامل تھے بادشاہان یمن کے اندر اس کا شمار ہوتا تھا اس کے کہنے پر کئی مسلمانوں کو سعید کیا لیکن ایک مرتبہ صحابہ اکرام نے پکڑا پکڑ کے لاکے مزد میں بان دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں پتہ ہے یہ ہے کیوں جانتے ہو یہ کون ہے سب سے پہلے اپنے گھر میں گئی کھانا لایا پیش کیا سمامہ کیا حال ہے کہنے لگا ٹھیک ہے جیسا ہے بس ہے آپ نے کچھ نہیں کہا دوسرا دن تیسرا دن آگے سے جواب کیا دیتا ہے میں تیری باتوں کو کیا سمجھوں بڑا میٹھا بنتا ہے اگر قتل کرے گا تو میرے بدلہ لینے والے زندہ ہیں اور اگر احسان کر دے گا احسان کا بدلت چکا نہ جانتا ہوں اور یاد رکھنا بادشاہوں کی نسل سے ہوں ایسے ہی عام آدمی نہیں ہوں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے اپنے غصے کے اندر پیغمبر علیہ السلام کی طرف چہرانی اٹھاتا دیکھتا نہیں ہے ایک دن دو دن تین دن کہا اطلقوس امامہ صحابہ چھوڑ دو اس کو جانے دو تھوڑی دور گے غصے کیا واپس آئے پیغمبر علیہ السلام کلمہ پڑھا دیئے اپنے کلمہ پڑھایا مسلمان ہوئے کائنات کے رب کی قسم وہاں کلمات کیا تھے آقا اللہ کی قسم آپ کے پاس آنے سے پہلے دنیا کا سب سے برا شہر آپ کا شہر دنیا کا سب سے برا چہرہ آپ کا چہرہ نعوذ باللہ من ذالک لگتا تھا لیکن جب اسلام قبول کیا ہے روح زمین پر اگر سب سے پیارا گھر لگتا ہے تو آپ کا لگتا ہے سب سے بہترین چہرہ لگتا ہے تو آپ کا لگتا ہے بدل گئے بدل گئے مکہ کے اندر کین لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اپنے علاقے سے نکڑا تھا عمرہ کرنے کے لیے تو کیا عمرہ کر رہا ہوں فرمایا سمامہ جاؤ ابھی مسلمان عمرہ کے لیے نہیں گئے ہوئے تھے اس سے پہلے کی بات جاؤ گئے تواف کر رہے ہیں انہوں نے دیکھا کہ اس کا انداز بدل ہے سبا تھا بے دین ہو گیا ہے لگتا ہے تیرے اوپر جادو چل گیا ہے فرمایا نہیں بے دین نہیں میں تو دینداری اب بناوں میں نے تو دین ہی اب قبول کی جب انہوں نے باتیں کی تو کیا کہا فرمایا اللہ کی قسم یمن کے طرف سے یمن کے اندر سے تمہارے پاس اناج آتا تھا غلہ آتا تھا تمہارے لیے کھانا آتا تھا ہماری تجارت ہوتی تھی آن کے بعد جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دیں گے یمن کے غلے کا ایک دانہ بھی مکہ کی طرف نہیں آسکتا ہے بدل گئے پھر وہ آئے وہ ہی مکہ والے آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ تو بڑے رحم ہیں آپ تو بڑے کریم ہیں آپ تو بڑے اخلاق کے مالک ہیں آپ سو ماما کو کہہ دو وہ دے دے سو ماما کو آپ نے ریکویسٹ کی انہوں نے دے دیا بدل گئے آپ تک م bookstore آپ کو پڑے PSW آپ آپ آپ